موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والسید انبیائی والمرسلین اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد والآلہ و اصحابه دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ اسلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار معاف فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی رجب کی پہلی رات پندرہ شابان کی رات یعنی شب برات جمعہ کی رات عید الفطر کی رات اور عید الازحا کی رات ناظرین اکرام آج دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام فرش والوں کو اور تمام عرش والوں کو عرش والوں کو خاص طور پہ اور فرش والوں کو بھی خاص طور پہ عرش والوں کو اس لیے خاص طور پہ کہ فرشتوں کی ہی دے اور فرش والوں کو اس لیے کہ آج تو مغفرت کے اور بخشش کے پروانے تقسیم ہونے والے ہیں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے نائنٹی ٹو نیوز کی جانب سے تمام اسکولرز کی جانب سے آنے والی رات یعنی شب برات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں انتہائی عظیم ترین رات ہے آج انتہائی کریم رات ہے آج شب برات ہے آج شب مغفرت ہے آج شب بخشش ہے آج شب نجات ہے آج شب توبہ ہے آج شب ندامت ہے آج شب عطا ہے آج شب کرم ہے آج کی رات اللہ کریم کی کریمی کے جوبن کی انتہا کی رات ہے ناظرین آج کی رات اپنے رب کو منانے اور اپنے آنسوں کو بہانے کی رات ہے آج کی رات سجدوں کا لطف اٹھانے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھگ جانے کی رات ہے آج کی رات توبہ کے دامن کو تھامنے اور گناہوں سے پیچھا چھڑانے کی رات ہے ناظرین آج کی رات درازی عمر بالخیر کی دعا کرنے اور ہر طرح کی بلہ و مسیبت سے آفیت مانگنے کی رات ہے آج کی رات دوسروں کو معاف کرنے اور دوسروں سے معافی طلب کرنے کی رات ہے آج کی رات ناظرین روٹھوے کو منانے اور ایک دوسرے سے دلوں کو صاف کرنے کی رات ہے آج کی رات اللہ کے حضور آمال کا پرچہ پیش ہونے کی اور ان کے بدلے نمبرز کے ملنے کی رات ہے ناظرین یعنی ناظرین کرام چونکہ ظاہر ہے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں انتہائی گناہگار اور سیاہکار ہیں لیکن اس رب کی جو رحمت ہے وہ چونکہ اس کے غزب پر غالب ہے اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندے عذاب دیے جائیں اس لئے اس کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں آج کی یہ رات عطا کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شابان کی پندروی شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ کرد ہوتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے ذرا تصور کیجئے ناظرین یہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی مغفرت ہوتی ہے یعنی بس جس طرح عرب میں بنو قلب کی بکریوں سے زیادہ تعداد کسی کی بکریوں کی نہیں تھی اور جس طرح ان کے جسم پر بالوں کا کوئی شمار ہوئی نہیں سکتا ناظرین اسی طرح سے رب کی بارگاہ میں آج جو بخشش کے اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہوں گے اس کا بھی کوئی شمار ہوئی نہیں سکتا اور یہ مثال بھی ناظرین صرف سمجھانے کو ہے ورنہ رب چاہے تو جتنا چاہے اور جس طرح سے چاہے عطا کرے یعنی اس کریم کے معاملہ یہ ناظرین کہ ہم زمین و آسمان کے برابر اپنے گناہ سمجھ کے بھی اپنے کاندوں پر لات کر اس کی بارگاہ میں کیوں نہ چلے جائیں صرف ندامت کا ایک آنسو ناظرین ایک عشق جو مچر کے سر کے براوری کیوں نہ ہو اگر وہ بہا دے تو وہ جہنم کی نار کو جہنم کی نار کو ناظرین یعنی جس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جہنمی کو جہنم کی نار سے نکال کر اگر دنیا کی نار میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے کہ دلھن پھولوں کی سیج پر سو جاتی ہے اتنی شدید نار کو ناظرین ندامت کا ایک عشق جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے اس رات ناظرین اب احادیث کا محوہیم اس طرح سے ملتے ہیں کہ اس رات جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے جتنے بھی اس سال مننے والے ہوتے ہیں وہ سب لکھ دی جاتے ہیں یعنی کیا معلوم اس سال کون زمین کی پیچ پر ہوگا اور کون زمین کے پیٹ میں ہوگا کون خوراک کھانے کے قابل ہوگا اور کون کیڑے مکاروں کی خوراک بنے گا کون زندگی کے کرتاس پر مزید کچھ لکھے گا اور کون ہیں جن کی زندگی کے پرچے مکمل طور پر پھار دیے جائیں گے کیا معلوم ناظرین جو اپنی شادی کے جوڑے کی تیاری کر رہا ہو اس کا کفن کہیں تیار ہو رہا ہو جو نیا گھر نئی کوٹھی نیا مکان تعمیر کر رہا ہو اس کی قبر تیار ہو جو دنیا کا سفر اختیار کرنے والا ہو اس کو اخروی سفر کے لیے تیار کیا جا رہا ہو کسے معلوم ناظرین کہ نئی کار کے انتظار میں جو شخص ہو اس کے جنازے کی ڈولی تیار ہو چکی ہو کون جانے جو دنیاوی امتحانات کی تیاری کر رہا ہو اسے دائمی امتحان یعنی من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا کا سامنا ہونے والا ہو کسے معلوم ناظرین جو بڑی بڑی گیتھرنگز کا پلیننگ کر رہا ہو وہ انقریب قبر میں اکیلا لیٹنے والا ہو کون جانے جسے اپنی صحت پر بڑا ناز ہو اس کی صحت اس کا ساتھ چھوڑنے والی ہو کسے معلوم جو اپنے جسم کو بڑا ہی مزین اور حسین کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو انقریب اس کی آنکھوں کے ڈھیلے اس کے رخصار پر بہنے والے ہوں کس کو معلوم ناظرین کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و سلک یقیناً ان کے قلب و ضمیر پر دستک پڑی ہوگی جزاکت جزاکت میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے بڑا عزاز ہے مجھ پر جو اللہ کا کرم ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے محبوب کا امتی ہوں اللہ سبحان اللہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اگر زندگی دی تو اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ تیرے زندگی کا مقصد اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے اس سے اس کی رحمت لینی ہے مجھے میرے رب نے فرمایا کہ میں نے کتاب اپنے بندے پر کیوں اتاری یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ ان مومنوں کو خوشخبری سنائیں جو آمال سالح بجالاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اس کے کرم کا کیا کہنا کہ وہ اپنا بندہ اس کو بناتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ جن کی راتیں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے گزرتی ہیں میرا پروردگار ویسے تو ہر رات میں ایک خاص گھڑی میں نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق لیکن اس نے اپنے بے کران فضل و کرم کی بدولت وَرَبُّكَ يَخْلُكُ مَا يَشَا وَيَخْتَار وہ قدرت والا جو چاہے پیدا کرے جس کو چاہے پسندیدہ بنا لے اب اس نے ماہ و سال اسی نے بنائے لیکن ان میں سے اس نے مہینوں میں سے رمضان کو اس کے بعد شابان کو اس کے بعد رجب کو جو عزتیں دیں وہ اسی کا کام ہے فرشتے اس نے پیدا کیے لیکن ان میں سے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل ان کو جو عظمت دی وہ اس کا ہے راتیں بھی ساری اس کے بنائیں لیکن ان راتوں میں سے اس نے شب قدر کو عید الادہا کی رات کو عید الفطر کی رات کو رجب کی پندروی رات کو جو عظمت عطا فرما دی ہیں شابان کی پندروی رات کو جو عظمت عطا فرما دی ہیں یہ سب اس کا ہمارے لئے کرم ہے ہمیں تو اس کے کرم سے دامن اپنا بھرنا ہے ہم نے ان باتوں میں نہیں جانا کہ اس کی صحت کے متعلق دیکھ لو جی پھر سجدہ کریں گے جن لوگوں نے قرآنی تعلیمات اچھا نہیں اس کی صحت کے بارے میں دیکھ لو تو جو عام دنوں میں ہم نے عبادتیں کرنی ہیں وہی میں عرض کرنے لگا ہوں ہمیں اس کی صحت کون بتائے گا وہ خبول ہی کے نہیں وہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن کریم نے تو ہمیں کہا کہ آمال سالح بجالہ ہیں لیکن ہمارے وہ اسلاف جن کے کئی کئی سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آہا سبحان اللہ اور حقیقی بات یہ ہے کہ دینیات کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں اللہ کی ذات پر وصوق کرتے ہوئے امت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ چھٹی صدی ہجری کے بعد اس وقت تک اس روح زمین پر عبدالقادر جلانی جیسا عالم کوئی پیدا نہیں ہو بے شک بے شک یہ نہیں کہ صرف تصوف میں بے شک علمی دنیا میں انہوں نے جو سکہ جمعایا ہے بے شک ان کی ذرا گنیت طالبین اٹھا کر پڑھ لیجئے وہ کس انداز سے امت کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے یہ کیا کیا انعامات رکھے ہیں تو ہمیں صرف مسلمان ہونے کی ایسیہ سے اس بات کا حریص تو رہنا ہے کہ وہ کون سے لمحے ہیں جمعے کی وہ کون سے گھڑی ہے کس رات کی کون سی ساتھ ہے اور اللہ نے اگر اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رات سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک اس کی عظمتیں عطا کر دی ہیں تو ہمیں اس سے بھرپور فیدے کی طرف متوجہ کرنا ہے اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب ظاہر ہے یہ فضیلت کی بات کرتے کرتے اسی کی ایکسنشن کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ چونکہ رحمتوں کی مغفرت کی بخشش کی رات ہے تو ایک عظیم ترین رات ہے جو آج رات ہمیں ملنے والی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کی عظمتوں کو اس کی رحمتوں کو اس کی برکتوں کو اور جو مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے ہیں سبحان اللہ بالکل جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مغفرت کے پروانے اس رات کا ایک خاص تعلق ہے مغفرت کے ساتھ اور مغفرت ہی اللہ کی عطاؤں کا مستحق بننے کی اساس اور بنیاد ہے دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمتوں سے سرفراز ہونے میں کونسی چیز رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے برے عمال رکاوٹ ہوتے ہیں اللہ جب ہم مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہوتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں بیش اور یہ مغفرت کا دارہ اتنا پھیلا ہوا ہے حدیث پاک کو جو قبیلہ بن قلب ولی حدیث پاک اس کو آپ دیکھیں سید آشاہ فرماتی ہے کہ اس رات میں نے دیکھا آپ صلی اللہ بقی تشریف لے گئے اللہ تو مجھے پریشانی ہوئی کہاں جب میں نے آپ کو بقی میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات قبیلہ بن قلب کے بکریوں کے بالوں سے جیزا بکش اللہ لوگوں کو عطا ہوتی ہے یہ آپ کا فرمانہ اور بقی میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مغفرت دنیا برزخ اور آخرت سب کو مہیئی ہے سبحان اللہ اچھا میں اس میں ایک اور بات دیکھتا ہوں احسان عظیم رحمت دو عالم کا تو ہی ہی امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ اتنا احسان عظیم ہے نہ جاتی ہیں تو امہ تک پہنچتی نا امہ تک پہنچتی نا یعنی آپ وہاں دعا فرما رہے ہیں لوگوں کی ان لوگوں کی مغفرت کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں آئے 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 یعنی گویا یہ وہ رات ہے جس رات آپ نے اپنی مغفرت اور جو آپ کے لوگ جا چکے ان کی مغفرت کا اکمام کرنا ہے اللہ رب عزت کی بارگاہ سے ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرنی جو اس دنیا سے چلے گئے سبحان اور اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرنی اور حضور اس سمانے میں ہمیں مغفرت کی اور اللہ کی طرف سے معافی کی اتنی ضرورت ہے جس کی شاید ہم تو سور نہیں کر سکتے ارشاد ربانی ہے ہم نے لوگوں کو مسیبتوں میں ڈال دیا تکلیفوں میں بیماریوں میں ڈال دیا تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں آکے آہوزاری کریں گویا یہ جو مسیبت ہوتی ہے یہ اللہ کی صوفیاء کہتے ہیں یہ اللہ کی لاتھی ہے جس کے ذریعے اللہ بندوں کو ہانک کے وہاں لے جاتا ہے جہاں لے جانا چاہتا ہے اس وقت جس وباست ہم گزر رہی ہیں پوری دنیا گزر رہی ہے قرآن مجید کی سائے مبارکہ کو دیکھیں کہ یہ تقاضہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف زیادہ آجزی کے ساتھ گریہ و زاری کے ساتھ اور طلب مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوں اور یہ رات تو ہمیں موقع فرام کرتی ہے کہ حدیث پاک کی رہنمائی ہمیں جو مر رہی ہے کہ چونکہ اس رات اللہ کی معاف کرنے کی شان شان مغفرت عروج پہ ہے کمال پہ ہے تو ہمیں اللہ کی اس رحمت سے اپنے دامن کو برنے کے لیے اس رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے وقف کر دینا چاہیے اور جو اس رات کی اصل برکات ہیں کہ ہم اپنے نام آئے عمال سے اپنے زندگیوں سے جو کوتائیاں ہم سے ہو چکی ہیں جو ہم سے کمی رہ گئی عمال کے اندر جو ہم سے کوئی فروغزاشتیں ہوئی ہیں ان کی مغفرت کے لیے اللہ کی بالگاہ میں آہوزاری کرے ہیں یہ بتائیے کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد کا شمار ہو سکتا ہے کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے اگر آپ حدیث پاک کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین کی فہم کو اور ان کا جو انڈرسٹیننگ لیول ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی مثال ارشاد فرماتے ہیں جس سے سننے والے کو بات سمجھا جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ قبیلہ تھا جس کی بکرییں بہت زیادہ تھیں بلکل ایسا ٹھیک کسرت کا پہلا سمبل یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی بکری کا ذکر کریں گے تو اس کا کون سا پہلوی جو کسرت کی طرف اشارہ کرے گا بالوں کے علاوہ کوئی بکریوں وہ نہیں سکتا یعنی اس وقت جب آپ کلام فرما رہے ہیں تو اس وقت سمجھانے کے لیے جو تعداد کی کسرت کے لیے اگر کوئی علامت استعمال کی جا سکتی تو آپ نے وہ علامت استعمال فرما دی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنی کثیر تعداد میں معافی اطا فرما دے آپ دیں کہ قرآن مجید میں جیسے ستر کا لفظ آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد لا تعداد ہے کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا کہ اس سے کتنی تعداد مراد ہے مقصود ہے تو اس علامت کو اس سمبل کو تعداد کی کسرت کے لیے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کوئی حساب کتاب ہی نہیں کیا نہیں جا سکتا کہ ہم کتنا زیادہ اس سے اللہ کے بندوں کو رحمت مر رہی ہوتی ہے شان مقفرت سے ان کو حصہ ہمیر رہا ہوتا ہے تو ہم نے لوٹنا ہے اس طرف پروفیسر صاحب آپ آپ کی طرف آتے ہیں ایک تو فضیلت کے حوالے سے جو آپ حصہ ڈالنا چاہیں لیکن ایک بات جو بڑی اہام ہے اب سننے والے اس وقت سب سے پہلا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جہاں ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے اتنی حسین فضیلتیں بیان کی جہاں ڈاک صاحب نے اتنی حسین فضیلتیں بیان کی اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو منایا کیسے جائے کون سے ایسے عمال ہیں جن کو کر کے وہ جو بخشش کے پروانے ہمارے لئے لکھ دیا میں تو کہتا ہوں لکھ دیا گیا اس کی رحمت تو تلاش کر رہی ہے بس صرف داخل ہونا ہے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جنید بھائی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور ساتھ ہی مجھے موقع بھی دیا کہ میں پچھلی گفتگو کوئی تھوڑا سا جھوڑ لوں ایک بات ابھی ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہم پر یہ احسان ہے کہ آپ بقی میں تشریف لے یہاں ایک سوال ہے کہ احادیث میں جب سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے جاتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات سے ڈر گئیں کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی نانصافی کریں گے یہاں پر جو جواب سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے وہ جواب آپ نے قطن ایسا لفظ نہیں کہا کہ حضور ہاں ایسا ہی تھا لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا تھا آپ نے ارز کیا یا رسول اللہ میرا خیال تھا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال یہ تھا بکی تک کیسے آئیں بکی تو قبرستان ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کے مطابق ان کو وہاں جانا چاہیے تھا زواج متحرات کے دروں پر لیکن یہ بکی تک کیسے پہنچیں تو اس کا جواب یہ ہے قبرستان ہے بکی آج اس کا نظر آ رہا ہے کہ گمد خضرہ سے فاصلہ تھوڑا ہے لیکن اس زمانے میں جب گلیاں تھی مقانات تھے تو ایک فاصلہ تھا عبادی سے باہر تھا قبرستان کیسے اس کا جواب ہے جو خصائص القبرہ میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر امام دارمی اور ابو نعیم کے حوالے سے حدیث نکل کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی حضور جب کسی بھی راستے سے چلا کرتے تھے تو آپ کے بعد جب بھی کوئی اس راستے میں آتا تھا تو حضور کے پسینہ مبارکی خوشبو سے جان لیتا تھا اللہ 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 اب سواج متحرات کے دروں پہ تو دستک دی ہوگی پتا کیا ہوگا سوال اللہ لیکن تک وہاں نہیں ملے تو پھر خوشبو کو سونگتے سونگتے بقی کے قبرستان اللہ 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 اب جب یہ معاملہ ہوا تو اب اس سے آگے جو آپ کا سواج اچھا پھر وہی ساڑھے اب ذرا یہ بھی نوہوں کے ذہن میں رہے ساڑھے چودہ سو پرس پہلے روشنیوں کا انتظام ایسا نہیں ہے تاریخ رات ہے لیکن رات تو تاریخ تھی لیکن جلوہ مصطفیٰ تو روشن جلوہ مصطفیٰ تو روشن سبحان اللہ جانے والے سراجہ منہی رات ہیں بھئی کیا بات جانے والے سراجہ منہی رات ہیں ابلی بات جو ارشاد آپ نے فرمائی کہ ہمیں منانا کیسے چاہیے تو میں ارز کرتا ہوں ہمیں شب برات اسی طرح گزارنی چاہیے جیسے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے بتائیے بتائیے آپ کی تعلیم آپ کی سیرت سے بھی ہے اور آپ کی حدیث سے فرمان سے بھی یعنی آپ نے خود کر کے بھی دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اکدس میں بھی بات آئی سب سے پہلے میں یہ ارز کرتا ہوں یہی والی حدیث جو ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے جامعہ الحدیث میں علامہ جلالدین سیوتی نے تین تالیس ہزار تین سو اٹیس نمبر اور شعب العمار میں امام بحقی نے جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو تیراسی پیس کے اندر الفاظ لکھے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں گر سے نکلی فعدرتوہ بالبقی تو میں نے حضور کو بقی کے قبرستان میں پایا یستگفر للمومنین والمومنات وشہدہ حضور وہاں کھڑے ہو کر مومن مردوں عورتوں اور شہدہ کے لیے دعا مغفرت فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پہلا کام تو یہ ہے جو سنت نبوی سے ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں اس رات میں اپنے سارے مومن بائیوں مومن بہنوں مومن مردوں عورتوں کے لیے شہدہ کے لیے دعا کرنی ہوگی یہ سنت رہی ہوگی یہی حدیث جب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو فضائل الاوقات میں بھی امام بہکی نے نکل کی حدیث نمبر 26 وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں نے جب دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں دعا فرما رہے تھے میں نے سوچا میں دنیا کے خیال میں تھی اور حضور تو اپنے رب کے کام میں لگے ہوئے ہیں میں واپس آگئی میں ابھی گھر پہنچی ہوں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے میرا سانس پھولا ہوا تھا آپ نے پوچھا تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے بتایا کہ حضور اس طرح معاملہ وہ سارا معاملہ ہونے کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرلوں سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نے ارز کیا حضور بے ابی و امی آپ سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ قیام فرمائیں اس کے بعد سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضور نے پھر قیام کیا ہے فَقَامَ فَسَجَدَ لَيْلًا طَوِيلًا اتنا لمبا سجدہ فرمایا ہے آپ نے حتی زنان تو انہ حکوبِ ذا میرا خیال مجھے آنے لگا کہ کہیں سرکار دو عالم ویسال ہی تو نہیں فرما گیا اٹھ کے قدم مبارک کو چھوا تو سرکار نے فتحر رکھا حضور کا قدم مبارک ہلا فَفَرِحْتَ وَمَنَا خُوش ہو گئی کہ نہیں سرکار ہم نے موجود ہے اب یہ جو معاملہ تھا کہ اس رات میں اتنا لمبا سجدہ یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یعنی سجدوں کو طویل کرو سجدوں کو طویل کرو سجدوں کو طویل کریں سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیہ وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زیدب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبیہ وفارک وسلک اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیہ وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زیدب وسیدنا وسیدنا وسیدتنا وعلا آلہ وصحبیہ وفارک وسلک وفارک اچھا دی پروفیسر صاحب اب بات یہ ہے کہ چونکہ آج کی رات اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے تھوڑا سا اس بات کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ذرا یہ بتائیے کہ چھے نوافل جو ادا کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت اور آج کی رات میں صلاط التذبیح کے ادا کرنے کی فضیلت نوافل ادا کرنے کی اور ساتھ ساتھ وہ جو سبحان اللہ ایک بار کہو یا اللہ وہ دس بار جواب دیتا ہے لبے قبدی لبے قبدی سبحان اللہ سبحان اللہ آج کی اس مقدس رات کی عبادات کے زمن میں قرآن کریم سے ہم رہنمائی لیتے ہیں قرآن کہتا ہے من تطوی خیرن فہو خیر اللہ جو کوئی بھی زائد نیکی کرے گا وہ اس کی حق میں بہتر ہے من تطوی خیرن فان اللہ شاکرن علیم جو بھی کوئی زائد نفل عبادت لاتا ہے اللہ اس کا شکریہ قبول کرتا ہے اس کو جانتا ہے ہم صرف اس تک محدود رہے ہیں کہ مغرب کے بعد ہم نے چھ رکت پڑھنی ہیں عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صلاة الخیر سو رکتیں وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے لیکن خوشقسمتی یہ ہے کہ وہ دور تھا کہ کوئی فتوہ لگانے والا نہیں تھا یہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ زائد عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے تو ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اور چھے نوافل اس طرح کے ہر بار رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورت اخلاص پڑھ کر ہم چھے رکتیں پڑھ لیں لیکن جتنی ممکن ہو سکے آج کی رات کے زمن میں ایک اہم بات جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام نے آ کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے کہا نا فرشتوں کی فرمایا ارز کی جبریل نے یا رسول اللہ آج جنت سماری گئی ہے اور جنت کے ہر دروازے پر ایک ایک فرشتہ اس ڈیوٹی پر لگا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ جس نے رکوع کیا اس کے لئے خوشی ہو کوئی کہہ رہا ہے جس نے سجدہ کیا اس کے لئے خوشی ہو کوئی کہہ رہا ہے جس نے دعا مانگی اس کے لئے خوشی ہو جس نے کسی کے لئے خیر مانگی اس کے لئے خوشی ہو وہاں جنت کے آٹھوں دروازوں پر آج فرشتے ہمارے لئے یہ دعائیں کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حضور لگے ہوئے ہیں اور جہاں تک توبہ کا تعلق ہے تو جنیس صاحب توبہ بندے کے لئے اللہ کا وہ انام ہے کہ میں گناہ ہوں میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک غرق ہوں گناہگار ہوں سیاہکار ہوں لیکن جو ہی توبہ کی ارادے سے میں اللہ کی طرف آتا ہوں رجوع کرتا ہوں تو فرمایا ان اللہ یحبت طوابین وہ بیارہ بنا لیتا ہے پسند کرتا ہے ایک آنسو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بندے کے آنکھ سے نکلنے کی دیر ہے اللہ کے غضب کو بجھا دیتی ہے اور انہ توبت العبد یغدبر رب یہ رب کا یعنی رب کے غضب کو بجھا دیتی ہے توبہ کا لفظ ایک دوبان سے نکلنے کی دیر ہے تو وہ تو کریم ہے ہم تو ماہ البکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اس کی طرف آنے کی دیر ہے تو آج جس طرح اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں اس کے بعد رمضان آ رہا ہے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ شابان اور رمضان ہمیں یہ قبول فرما اس میں عبادت اور بلغ نہ رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ دکٹر تلانی صاحب میں تو کبھی کبھی اس بات کو جب اس روایت کو پڑھتا ہوں جیسا آپ نے فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے ایک طرف یہ مقام اور مرتبہ اور یہ آجزی اور دوسری طرف ہمارا کرروفر کہ ہم جو ہے راتوں میں وہی خرافات میں گزار دیا کرتے ہیں یہ بہت تحییر صاحب کہ ایک اور بات اس میں جو ایک اور پہل ہوئے ظاہر عبادات کے حوالے سے بڑے ڈیٹیل میں دونوں پروفیسر صاحبان نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آدیس کے مختلف مفاہیم ہمیں ملتے ہیں مختلف آدیس کا جو کرکس ہے اس میں چند لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کی تو اس رات بخششی نہیں ہونی مغفرت نہیں ہونی اس میں بعض ایسے عامال ہیں کہ جو مغفرت ہوتی ہے یا معافی مانگی جاتی ہے گناہوں کی غلطیوں کی مانگی جاتی ہے جب انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی معافی اللہ کی بارگاہ سے طلب کی لیکن ایسے عامال جو انسان کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور انہوں نے ان کو چھوڑا نہ ہو پھر بھی معافی مانگ رہا ہو تو پھر معافی کیسے ملے گی اللہ یہ وہ عامال ہے حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو عمل ہے وہ شرک ہے اس کے بعد مشرک کی بخشش نہیں ہے کیونکہ شرک ایک مسلسل عمل ہے اور اس نے در آنا ہی نہیں ہے اس کے بعد کینہ ہے کینہ کسی کے بارے میں آپ نے اپنے دل میں حسد کینہ بغض پار رکھا ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے اس عمل نے تو شخصیت سے ہٹنا نہیں ہے اور آج تو ہمارے دلوں میں جو ہے کینہ اور بغض بھرا پڑا بڑا پڑا ہے تو اس عمل کو چھوڑ کے آپ اللہ کی طرف مغفرت کے لیے آئیں اللہ حرک یعنی عدیث پاک کی تعلیم یہ ہے کہ یہ وہ عامال ہیں یہ وہ برائیاں ہیں جب شخصیت کے اندر آپ نے ان برائیوں کو سمویا ہوا ہے اور اللہ کی بارگرہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں یعنی گناہوں کے بوجھ کو لے کر آ سکتے ہیں لیکن کینے کے وزن کو لے کے جو ہے اللہ کی بارگرہ مانانا نہیں جا سکتا تو آپ جو ماضی کے گناہ تھے جو گناہ ہو چکے ان کی معافی کی درخواست کریں گے تو معافی ملے گی لیکن وہ گناہ جن کو آپ نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے عباد کر رکھا ہے دل کو ان گناہوں کے ساتھ آپ معافی مانگ رہے ہیں اور ان گناہوں سے نکر بھی نہیں رہے ہیں تو پھر معافی نہیں ملے گی اس کے بعد جو والدین کا نا فرما اللہ اکبر یہ تو بڑا مسئلہ ہے آج معاشرے میں یہ معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ والدین ابھی آپ نے بھی کہا کہ ساری معافیاں مانگنے سے پہلے جا کے پہلے والدین سے مانگنے اچھا دنیا بھر کو مرسیب کر رہے ہیں پہلے والدین کو رازی کرنا تو یہ جو عمل ہے بدکاری ہے غیبت ہے یعنی ایسے عامال جو ہماری بد آدات پر مشتمل ہیں اس کا جو ماضی کا حصہ ہے اس کے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنی ہے باقصر میرے خیال ہے بہت سے گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ والدین ناراض ہوتے ہیں اور بچہ جی بڑے ٹکا کے وضو کر کے جی وہ ٹوپی شوپی پہن کے موطر ہو کے جو ہے جناب وہ نماز پہنے جی اللہ کو رازی کریں اور اس سے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ کھڑی جی اللہ 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 بڑھنے نہیں دے گا تو پہلے تو ان رکاوٹوں کو تو ہٹھا لو مخلط کہتی اس چیز کو ہے نا کہ آپ اللہ اور اپنے درمیان موجود رکاوٹوں کو ہٹھاتے ہیں یونیت صاحب یہ جتنہ حمال کم ذکر کر رہے ہیں ابھی پروفیس صاحب نے بھی فرمایا کہ سو سو نوافل ہمارے عقابرین نے پڑے اللہ عزت ابو عبداللہ فاقہی بہت بڑے عالم گزرے ہیں دو سو پہ چتر میں ان کا وصال ہوا ہے دو سو پہ چتر ہجری اللہ اللہ یعنی ابتدائی زمانے کے اللہ اللہ ان کے کتاب ہے اخبار مکہ اللہ اللہ یعنی مکہ اہل مکہ کی تاریخ اور اہل مکہ کی احوال پہ وہ کتاب ہے اللہ اس میں ایک چپٹر ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اہل مکہ نصف شابان ان کی جو رات ہے اس میں ان کے معمولات کیا ہوتے تھے سبحان اللہ اس میں لکھتے ہیں امام فاقہی کہ ماضی سے یہ اہل مکہ کا معمول ہے جب یہ رات آتی ہے تو اہل مکہ سین حرم میں آ جاتے ہیں حرم میں آ جاتے ہیں ان کی رات تواف کرتے ہوئے گزرتی ہے سبحان اللہ قرآن مجید پڑتے ہوئے گزرتی ہے اور وہ سو سو نوافل پڑتے ہیں سبحان اللہ اور نوافل بھی اس احتمام سے پڑتے ہیں فاتحہ کے بعد دس دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑتے ہیں سبحان اللہ اور قرآن مجید اس طرح پڑتے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے وہ قرآن مجید ختم پڑتے ہیں اللہ اچھا منادی ظاہر ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے منادی دیتا رہتا ہے تو رات کا کوئی لمحہ مس نہیں کرنا ہے اب ہم اس سے معمول پتا کیا چلے یہ آج کی باتیں نہیں ہیں یہ آج کی باتیں بھی نہیں ہیں بات یہ بھی ہے یہ دو سو پچھتر میں بھی سال فرمایا ہے انہوں نے بتائیے تو کم از کم انہوں نے پچھلے سو سال کے معمولات تو دیکھے ہوں گے ملکل ایسا ہے اور مطلب دیکھیں اس کو جو ایڈاپٹ کیا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اچھا پروفیسر صاحب اب یہ بتائیے کہ ایک تو جو صلاة تذبیح کا ذکر آیا بار بار ظاہر ہے مغرب سے جیسا کہ چھ نوافل کا تذکر آیا مختصر پروفیسر صاحب نے بتایا وہاں سے شروع کرتے ہیں پھر رات عبادات کا آپ نے خاصا مطلب جو ہے وہ ڈیٹیئر میں بتایا صلاة تذبیح کے بارے میں لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ وہ ادا کیسے کی جائے ایک تو اس کا طریقہ ضرور بتائیے پلس ساتھ ساتھ جو اس رات کی جو برکات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے جو ایک یقینی کیفیت ہوتی ہے اس کو کیسے ہم حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی ابھی گفتگو میں ایک بات چل رہی تھی پہلے سو رکعت نفل والی کہ وہ ہمارے اکابرین میں ارز کرتا ہوں سو رکعت نوافل والی جو بات تھی علامہ اقوال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف اب اس شیر میں علامہ اقوال نے دو تفسیروں کے نام لئے ہیں گرا کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف ایک تفسیر امام فخر perseverance کی ہے تفسیر کبیر اور ایک تفسیر امام زمخشری کی ہے کشاف یہ دونوں تفسیریں علامہ اقوال نے اس شیر میں ہی کٹھی کی میں ان دونوں تفسیروں کا ہی ایک ریفرنس کو یہاں کوڑ کرنا چاہتا ہوں امام زمکشری نے کشاف میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو بہتر پر اور امام راضی نے تفسیر کبیر جلد نمبر ستائیس صفحہ نمبر دو سو چار پر یہ حدیث لکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس رات میں سو رکت نفل پڑتا ہے اللہ اس کے پاس سو فرشتوں کو بیج دیتا ہے سوان اللہ سو تیس فرشتے ان میں سے اسے جنت کی بشارت دیتا ہے تیس فرشتے اور تیس فرشتے اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ اب دنیا کی آفتوں کو ہم تیرے پاس نہیں آنے دیں گے اور دس فرشتے ان میں سے وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ شیطان کی مکاریوں کا اس کے مکر کب تجھے شکار نہیں یہ جو حدیث ہے یہ سو رکت نفل کے حوالے جہاں تک تعلق ہے صلات و تصویح کا تو ظاہر ہے اس میں چار رکت پڑی جاتی ہیں اور ہر رکت میں سیونٹی فائیو دفعہ پچھتر مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہوتا ہے واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں اور تو یہ دونوں طرح سے جائز ہوگا اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو پھر وہ پہلی رکت میں کہاں پر پھر لکوع کی تصویحات کے بعد اس کو پڑھنا ہے اٹھ کے کڑے ہوئے تو جو قومہ ہے اس میں ہم نے پڑھنا ہے پھر سجدے میں گئے دونوں سجدوں کے درمیان سجدے کے بعد بھی پڑھا سجدوں کے درمیان بھی پڑھا تو اس طرح ایک رکت مکمل کر کے تو پھر یہ تو ایک لمبا کام ہو جائے گا لیکن بتانا آپ اس کو لمبا کام زبراہ اگر ارس کریں تو مطلب میں اگر ارس کروں اب آپ رکوع میں گئے آپ نے تصویح کے بعد جو دس مرتبہ پڑھ لیا آپ کھڑے ہوئے پھر اس نے آپ نے جو تصویح کے بعد جو دس مرتبہ پڑھ لیا پھر آپ سجدے میں چلے گئے تصویح کے بعد آپ نے دس مرتبہ پڑھ لیا پھر آپ بیٹھے دس مرتبہ پڑھ لیا پھر آپ جو سجدے میں گئے تصویح کے بعد دس مرتبہ پڑھ لیا یعنی ٹوٹیلٹی میں پچھتر مرتبہ ہو گیا اچھا جی اب بتائیے کہ برکات کا حصول کیسے ہو میں عرض کرتا ہوں اب اس میں یہ ہے کہ ہم برکات کے حصول کے لیے پہلے نمبر پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں برکتوں کے حصول میں وہ ہمیں نہیں کرنے ہوں گے وہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں پہلے نمبر پر تو یہ کہ لوگوں کو شب برات کی فضیلت سے روک دینا یہ بھی ایک ایسا جرم ہے کہ نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو اٹھانے دیتے ہیں یعنی یہ بھی کہنا کوئی سرات کی فضیلت میں کوئی حدیث ہی نہیں یہ بھی ایک رویہ ایسا ہے جو خود بھی برکت نہیں اصل کر سکتا بندہ میں اس پہ بات کرتا ہوں تھوڑی چیز لیکن اس کے بعد دوسرا کام ہے یہ جو ہمارے آتش بازی شورلیاں پٹاخے یہ جو چلائے جاتے ہیں شب برات میں اس میں بھی ارض کرتا ہوں اس کا ماخص کیا ہے اور یہ کیوں کہاں ہماری شب برات کے ساتھ یہ لگا ہوا کیوں تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ جو تین کام ہے اب تھوڑا سا اس پہ پہلا جو کام ہے کہ یہ جو دوسروں کو بتایا جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے تو میں ارز کرتا ہوں یہ حدیث مبارک سلسلہ تل احادیث السحیحہ میں ایک ہزار ایک سو چوالیس نمبر پہ علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا جو کہ علماء جرہ و تعدیل میں ایک نام رکھتے ہیں عرب دنیا میں ممتاز مانے جاتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی آپ نے فرما کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو پندرہ شابان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف لطف و کرم سے متوجہ ہوتا ہے اور سوائے مشرق اور دل میں کینہ رکھنے والے کے ہر ایک کی مغفرت فرما دے ہیں اب اس حدیث کے نیچے علامہ ناصر الدین البانی نے لکھا حدیث ان صحیح ان یہ حدیث بلکل صحیح ہے رویہ ان جماعت من صحابہ اور یہ صحابہ کے ایک آدھ صحابی سے نہیں جماعت صحابہ سے اس کے روایت کیا گیا ہے اب جب یہ بلکل صحیح حدیث ہے تو پھر لوگوں کو کیوں روکا جائے اس معاملے میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حضیلت میں ہے ہی نہیں بلکل ہے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جو میں نے پہلے روایت شروع میں پیش کی تھی وہ امام حسن علیہ السلام والی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی میں اس پر واپس تھوڑا سا ایک جملہ لینا چاہتا ہوں جس کو لیلہ تو سک کہا گیا یہ پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے جب امام حسن علیہ السلام نے اپنا عمل بتایا تو توسی امانی نے پوچھا جناب آپ نے جو فرمایا ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اور رکوع و سجود کرتا ہوں اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کا کیا سواب ہے تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو اس پروانے تقسیم ہونے والی رات کو عبادت کے ساتھ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقربین میں اپنے درج فرما لیتا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ آپ تینوں حباب کا بہت شکریہ اب تشریف اللہ تعالیٰ آپ تمام حباب کی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور جو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق حطا فرمایا ناظرین بس عبادت 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 اپنے رب کو راضی کیجئے سربسجود ہو جائیں اور اللہ سے مغفرت کے پروانے وصول کر لیجئے آج کی رات کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں شب برات کا خاص وظیفہ اور خاص وظیفہ جو ہے وہ اس وقت ٹی وی سکرین پہ ماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد دس بار سور اخلاص کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف ستر بار نگاہ فرمائے گا ستر بار اور ہر نگاہ کے بدلے ستر حاجتیں پوری فرمائے گا جس میں ادنا ترین حاجت اس کی مغفرت ہے اس کے علاوہ اس رات جو شخص سور یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی عمر میں اضافہ ہوگا اور ناگہانی آفت سے محفوظ رہے گا ناظرین اے کرام اس عمل پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دینوی علی رحمہ کا قول مبارک ہے جو شخص جو کوئی شخص درود و سلام پڑے اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا عسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک